موسیقی ہی گئیز ملائی سٹائل امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج جو ہے ابھی اسی وقت جو باہو والی ہے اس نے ایک ایسا کارنامہ دکھایا ہے جس کے بعد ماما بہت زیادہ ہم سے نراز بھی ہو سکتی ہیں اور خوش بھی ہو سکتی ہیں اصل میں نراز تو مطلب کہ آپ کو دیکھ کے پتہ چالی جائے گا کہ کیوں ہو سکتی ہیں اور خوش خوش تو نہیں مگر یہ کہہ سکتی ہیں کہ اب یہ کرتے کیا اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو ہے نا ان کا لیٹر واکس تو صاف ہے جو لیٹر ہے ان کا وہ اصل میں یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دیت نہیں ملتی ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ بارشیں بہت زیادہ تھی اور یہاں پہ گھر بن رہے تھے تو تب تو مل رہی تھی تو اب جو ہے نا وہ ریٹ نہیں مل رہی ہے بہت ہی مشکل ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے خدا کا شکر ہے کہ سکوپ اپ کرنا آ گیا ہے ریٹ کو تو اس کی وجہ سے میں جو ہوں سکوپ اپ کر کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائف تو سکس ریز چلا لیتی ہوں کیونکہ جو ہے وہ جب بھی یہ سٹول وغیرہ پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد میں سکوپ اپ پر کے اتنی ہی ریٹ جو ہے وہ ڈال دیتی ہوں تو اس سے وہ ساف رہتی ہے تو اس لئے جو ہے وہ سکس فائف سکس ریز چلتی ہے لیکن اب یہ ہوا ہے کہ وہ ون ویک سے مطلب ائر ڈیشید ہو گئے ہیں تو اب جو ہے وہ بہت زیادہ گیلی ہے اور جو ہے نا وہ سکوپ اپ میں نے کیوئی ہے لیکن وہ گیلی ہے ان کی یورن وغیرہ کی وجہ سے بھی تو یہ باہر آئے ٹھیک ہے تو باہر آئے تو یہ ہوا کہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا ہوا دیکھیں گائز واہو بلی نے کیا کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ماما جو ہیں ان کو اپنے پلانٹ سے کتنا پیار ہے تو یہ ابھی ماما کو نہیں پتا نہیں پتا ہے میں ازرا نا ماما کو بارے لے کے آتی ہوں تو ان کو دکھاتی ہوں کہ کیا کر کیا ہے اس نے اور یہ دیکھیں کہ چلا گیا اب پہلے کھیل رہا تھا اس سے اس کا ہرا جاں وہاں پہ بھی پوٹی کروکے یہ دیکھیں یہ اس نے کی گیا یہاں پہ بی ہوسٹorn چلا گیا میں ماما کو بلاتی ہوں اورپھر آپ کو ریکشن ان کا بھی دکھاتی ہوں کہ وہ کیا کہتی ہوں اور ابھی دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ادھر آ گیا ہے اور سمبا کو تو پتا نہیں ہے شاید اور یہ باہو پلی نے یہ حرکت کیا اور ادھر بیٹھا ہے باہو پلی اور آپ اندر جا رہے ہیں چھپ چھپ کیے کہ جی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے میں تو ادھر ہوں ہی نہیں ابھی ماما کو بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا ریکشن بھی چلے ماما باہر آ رہی ہے تو آتی ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا ریکشن کہ وہ کیا کہتی ہیں ہاں جی ہلو ہلو وہ دیکھو کیا کیا آگے تو جا کے دیکھو کیا کیا آگے تو جا کے دیکھو پوٹی کیتی ہے ہاں آتے ہوتی کا دنسل بچاری یہ ان کا کسور نہیں یہ ان کا کسور نہیں نہیں وہ تو ابھی ابھی ہوا ہے نہیں باہوالی نہیں تو کیا کریں پھر بچارا اور کیا کریں یہ دیکھو جی ان کا کاروائی دستی ہے آج 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 چندی سکتے ہیں تفاہوالی نہیں ان کا کاروائی کریں ان کوئی براوان ہی سکھلوکتے ہیں تین بندے وہاں مجھے گلت کامنے کا رہے ہیں جایز جایز کامنے کا رہے ہیں کیا کرے دا سون فرمی چاہاں تو ان کے پی کار لیا ہے ان لوگ ٹوئے گا ایل یہاں یہاں اس کو یہاں اس کو یہاں مٹی تھوڑی سوڑے یہاں 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 یہ چاہے یہاں جی گائز تو آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہے وہ ماما کا ریکشن بھی آپ نے دیکھا اور وہ ماما کا ریکشن پہلے تو ماما تھوڑی ہوئی کہ یہ کیا کیا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا سا ان کو یہ اس وجہ سے ہوا کہ کچھ نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ان کا لٹر ہے وہ صاف نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ان کو یہ کرنا پڑا تو یہ جو ہے باہو بلی نے کیا ہے سیمبا زیادہ شرار دیا لیکن سٹول پاس کرنے یا یورن کرنے میں تو کوئی شعار نہیں ہوتا جس کو آئے وہی کر لے تو صفائی پسند بہت زیادہ ہیں یہ بچپن سے ہی آپ کو پتہ ہی ہے میں نے سارے ان کے ولوگز وگرہ ڈالے ہیں تو جو ہے اس وجہ سے یہ ہوا ہے تو کچھ نہیں ہوتا چلو مگر میرے ماما کا ریکشن جو ہے وہ آپ کو دکھایا ہے کہ کیا تھا تو یہ بھی بچے ہیں کیا کر سکتے ہیں انہوں نے بھی تو صفائی میں ہی سب مطلب کہ صفائی پسند ہے تو صفائی میں ہی سب کچھ کرنا ہے نا تو انہوں نے جگہ تو آپ ڈھونڈ نہیں ہیں تو گائز امید ہے آپ کو یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا اور دوسری بار جن کے پاس بھی کیرٹس ہیں یا پپیز ہیں وہ ضرور کمنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیا وہ بھی ایسے ہی حرکتیں کرتے ہیں اور ان کا لٹر جو ہے وہ آپ لوگ کیسے پرپیر کرتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے ان کی کیر وغیرہ آپ لوگ کرتے ہیں تو گائز اسی کے ساتھ اگلے ولوگ میں ملیں گے جنرل سبسکائب لائکن شیئر نہیں کیا وہ بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی ہماری نوٹیفکیشن ملتی رہیں اور آپ ہمارے کوئی بھی نوٹیفکیشن جو ہے وہ مس نہ کر سکیں اوکے خدا حافظ اگلے ولوگ میں ملیں گے ملیں گے